اسرائیل کے لیے نہ صرف غازہ میں حماس کے ذریعے ایک مشکل کھڑی ہو گئی ہے بلکہ دنیا بھر میں اس کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کھڑی ہو چکی ہے دنیا بھر کے اسلامی دیش جو مسلم دیش کہہ جاتے ہیں وہ ایک ایک کر کے اب اسرائیل پر اپنا دباؤ بڑھا رہے ہیں جن دیشوں کے سنبند اسرائیل سے ہیں وہ اپنے سنبند کو توڑ رہے ہیں جہاں سے اسرائیل ویپار کرتا ہے وہ ویپار ختم کیا جا رہا ہے جن راستوں سے اسرائیل کے لیے تمام رسد پہنچتی ہے گولہ باروت پہنچتا ہے ویپار ہوتا ہے ان راستوں کو بلوک کیا جا رہا ہے اب تمام دیش کھل کر فلسطین کے سمرتن میں کہہ رہے ہیں کہ اب بہت ہو چکا اسرائیل کی اس بربرتہ کے خلاف کھڑے ہونا ہی پڑے گا اور جو اعلان ہو رہے ہیں تمام دیشوں سے وہ اعلان یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں اسرائیل خود اس ید کو روکے گا کیونکہ استیتی اسرائیل کے بھیتر بھی ویپار کی ختم ہوتی دکھ رہی ہے جب ویپار اسرائیل کا رکے گا تو اس کا ساپ طور پر بجٹ بگڑ جائے گا جو مدد امریکہ کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے وہ بھی اس تک نہیں پہنچے گی لہٰذا جتنا نقصان اسرائیل نے فلسطین کا نہیں کیا اس سے زیادہ نقصان اب اسرائیل کا ہوتا دکھ رہا ہے بولتا ہے ہندوستان پر میں ہوں آپ کے ساتھ برزا شاکر علی وے ملیشیا اسرائیل کے ساتھ اس کے راجنیتک سمد نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ملیشیا غازہ کے ساتھ کھڑا ہے لیکن ملیشیا نے اب ایک جو بڑا اعلان کیا ہے اس نے اسرائیل کو چوکا دیا ہے اس نے سکتے میں ڈال دیا ہے ملیشیا نے ایک طرف تو غازہ کو لاکھوں ڈالر کی صاحبتہ دی ہے وہیں فلسطین کے مدد پر سمرتن دیا ہے کھل کر ساتھ اکتوبر سے غازہ پر اسرائیل کی بمباری کی نندہ و لگتار کر رہے ہیں اکتوبر میں ید شروع ہونے کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں کم سے کم بیس ہزار فلسطینیوں کی موت کا جو آکڑا آیا اس کے بعد ملیشیا نے اسرائیل کی طرف جانے والے سبی جہازوں کو ملیشیای بندرگاہ پر کھڑا کر دیا ہے روک دیا ہے آگے بڑھنے نہیں دیا ملیشیا کے بردان منطری نے صاف کہہ دیا ہے کہ اسرائیلی جہازوں کے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے اب غازہ کے لیے اسٹینڈ لینے کا وقت آ گیا ہے اس لیے اسرائیل کے ساتھ کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہماس کے ساتھ جاری جنگ کے بیچ اسرائیل کو ملیشیا سرکار نے ایسا تگڑا جھٹکا دیا ہے کہ اب اسرائیل کے بھیتر بھی حلچل ہے کہ آخر آنے والے وقت میں جو پابندیاں اسرائیل پر لگنے جا رہی ہیں اس سے کیسے نپٹے اسرائیل دراصل غازہ میں جاری اسرائیلی بمباری کو فلسطین کے خلاف نرسہار اور کرورتہ کے طور پر دنیا کے کئی دیش دیکھ رہے ہیں ملیشیا نے اسرائیل کے جھنڈے والے سب ہی جہازوں کو اپنے بندرگاہ پر اترنے سے پرتبندت کر دیا ہے روک دیا ہے ان پر بہن لگا دیا اس کے ساتھ ہی ملیشیا نے اسرائیل پر انتراشتے قانون کا انلنگھن کرنے کا بھی آروپ لگایا ملیشیا کے پردھان منتری انور ابراہیم نے کہا ہے کہ اسرائیل ہماس ید میں اسرائیل کی کرور کاروائے کے خلاف یہ پرتبند لگایا گیا انہوں نے فلسطین کے لوگوں کے خلاف اسرائیل کے ذریعے کرورتہ کی نندہ بھی کی ہے اور تمام جہازوں کو جو اسرائیل سے سمندر رکھتے ہیں ان کو اگلے نرنے کی گھوشہ تک روک دیا ادھر ایک طرف تو جہازوں پر تتکال پربھاؤ سے روک لگا دی گئی ہے کسی طرح کی مال واحق جہاز اسرائیل کی طرف نہیں جائیں گے اور نہ ہی کوئی مال ڈھولائی ہوگی ملیشیا سرکار نے اسرائیل کی شپنگ کمپنی زم کو کسی بھی ملیشیا بندرگاہ پر ڈاکنگ کرنے کی جو سویدہ دی تھی اسے روک دیا ہے اور جو انمتی دی گئی تھی جو پرمیشن دی گئی تھی اس کو بھی سسپینڈ کر دیا ہے زم دنیا کی دس بھی سب سے بڑی شپنگ کنٹینر کمپنی ہے جس کو ملیشیا نے ایک پوری طرح سے بلوک کر دیا ہے یہ جہاز جو اسرائیل کی طرف جاتے تھے پوری طرح سے روک دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 805 کلومیٹر لمبا جو اسٹریٹجک راستہ ہے اسرائیلی جہازوں کے لیے وہ بند ہو گیا ہے دوسری طرف یمن کی سیما میں اسرائیلی جہازوں پر حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کو جانے والے جہاز یا اسرائیلی جھنڈا لگے ہوئے جہاز کسی بھی طرح سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں کیونکہ ان پر لگاتار حملے کیے جا رہے ہیں ایسا ہی ایک حملہ ہوا تھا اسرائیلی جہاز پر جس کے بعد اسرائیلی جہاز کے کمانڈر نے اسی سمندر میں جا رہے ہیں ایک چینی سین جہاز سے مدد مانگی تھی جس سے چینی سین جہاز نے مدد دینے سے انکار کر دیا تھا یمن کے ودروہی گروپ اب لال ساگر میں اسرائیلی جہازوں پر چنچن کر حملہ کر رہے ہیں وہ صاحب طور پر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ حماس پر آپ فلسطین پر آپ غازہ پر حملہ کریں گے تو ہم لال ساگر سے اسرائیل کا ایک بھی جہاز گزرنے نہیں دیں گے اور صاحب طور پر یہ گوریلہ ید میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے سمندر کے راستے جہاں ملیشیا نے دروازے بند کر دیے ہیں تو وہیں لال ساگر میں اسرائیل کے جہاز دیکھتے ہی ہوتی اس پر حملہ کر رہے ہیں اور یہ مالوہق جہاز جب حملے کے زد میں آتے ہیں اس کے دائرے میں آتے ہیں تو پھر حالات اسرائیل کے لیے بھی دیش کے بھیتر خراب ہونے لگیں گے کیونکہ ویاپار پوری طرح سے چوپٹ ہو جائے گا اسرائیل کا اور اس طرح کا ویروت اگر لال ساگر سے لے کر ملیشیا کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اسرائیل کے لیے ویاپار کرنا مشکل ہوگا اور ساتھی ساتھ امریکہ کا خرچہ بھی بڑھ رہا ہے کیونکہ امریکہ لال ساگر میں ان حملوں کو روکنے کے لیے کئی میزائل کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے کئی ڈرون دے رہا ہے اسرائیل کو اس کا خرچہ لگاتار بڑھ رہا ہے اور ایسے میں آنے والے وقت میں یہ کہنا مشکل نہیں ہے کہ اسرائیل خود ہی اس ید کو روکے گا کیونکہ حالات